اگر آپ کی نگاہ یا کسی کی نگاہ یا ہم سب کی نگاہ اگر کسی لڑکی کی طرف اچانک پڑ جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچانک پڑنے والی نگاہ پر معافی ہے لیکن اس کے بعد اگر کسی نے قصدن اسے دیکھا تو قیامت میں اس کا معاخضہ ہوگا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا دیکھیں یہ گنڈی پکچروں کو دیکھنے کے بعد جذبات مستحل ہو رہے ہیں ایوک کو دیکھنے کے بعد آج نوجوان کی جبانی برباد ہو رہی ہے آج کنیما گھروں میں جانے کی بجائے انسان یوٹیوب پر نہ جانے کیا کیا دیکھ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آنکھ کس نے عطا فرمائی ہے تو قرآن کہتا ہے کیا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی اللہ اکبر آنکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے آنکھ دینے والی ذات پالنہار حقیقی کی ہے آنکھ دینے والی ذات محبود برہت کی ہے اللہ اکبر وہی پربردگار اپنے محبوب کے ذریعے مومنوں کو حکم دے رہا ہے آنکھ میں نے دی ہے اب محبوب تم کہہ دو کہ یہ نگاہیں نیچی کر کے چلا کریں مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نافرمانی خدا کی خر کے عزت حاصل کرنی ہے اللہ کے فرمان کا مزاق اڑا کر کے عزت حاصل کرنی ہے خلے عام اللہ کی نافرمانی کر کے اور بردگرداری میں ڈوب کر کے عزت کی تمنہ رکھنی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کانٹے کا بیج بوئے اور اس کے بعد گلاب کی امید رکھے آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے آج ہماری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پروش کے اندر غیر مسلم فیملی رہنے میں فخر محسوس کرتی تھی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ کبھی ہماری بچی پر غلط نظر نہیں ڈالے گا لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہماری سیچویشن کیا ہو گئی ہمارا حال کیا ہو گیا ایسے ظالم کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو مسجد کی ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے نکلے اور باہر کوئی لڑکی نکلی فوراں اس کو گھرنا شروع کر دیا نادان تھوڑی دیر کے لیے بھی تُبھی پر نماز کا اثر نہیں رہا میرے پیارے آقا فلل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ نگاہ سب سے پہلے خطا کھاتی ہے اور اس کے بعد انسان کا وجود خطا کھاتا ہے اللہ اکبر بڑی پیاری بات ایک مفسر نے فرمائی اس نے انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے نگاہ کو جھکا لینے کے عوض میں نگاہ کو گناہ سے بچا لینے کے عوض میں انسان کو کیا چیز ملتی ہے اگر آپ کچھ آج کی گفتگو میں یاد رکھ سکے یا نہ رکھ سکے میرا یہ جملہ ضرور یاد رکھئے گا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی نگاہ میں آنا نہ چاہتا ہو نماز اس لیے پڑھتے ہو تاکہ مولا راضی ہو جائے زکاة اس لیے دیتے ہو تاکہ مولا راضی ہو جائے حج اس لیے کرتے ہو مولا راضی ہو جائے اس کی نگاہ میں آ جائیں وہ ہمیں نیکیاں کرتے دیکھ لیں اللہ اکبر محدث فرماتے ہیں مفسر فرماتے ہیں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں آنا چاہتا ہے تو غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچا لیں وہ اللہ کی نگاہ میں آ جائے وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے وہ قدرت کی نگاہ میں آ جائے گا وہ مالکِ کونین کی نگاہ میں آ جائے گا اور اسی لیے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنی نگاہ کو بچا لیں نگاہ کی حفاظت فرمائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوث سے لبرے سے ایمان کی حلاوث سے اس کے دل کے اندر ایمان کی لذت پیدا ہوتی ہے مٹھانس پیدا ہو جاتی ہے دعہ کبھان آدخ ہے مٹھانس پیدا ہو جاتی ہے موسیقی